نمشکار میں ہوں پوانتیاگی راکیش ٹکیت نے ایک بار پھر سے اتر پردیش کے لکھنو سے اپنے آندولن کی شروعات کر دی ہے جیسا کی ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ راکیش ٹکیت جب دلی کی سڑکوں کو گیر کر بیٹھے تھے اسی سمیں وہ بار بار ایک بات کو دھوراتے تھے کہ یہ جو آندولن ہے یہ تو دوہزار چوبیس تک چلے گا یعنی ارادے بلکل صاف تھے کہ دوہزار چوبیس میں جو لوگ سبح کا چناؤ ہونا ہے ان کو اس چناؤ تک کسانوں کو بھڑکانے کا ٹھیکہ ملا ہوا ہے اور اس لیے انہوں نے شاید تب تک یہ تیہ کر لیا کہ کسی نہ کسی بھانے ان کو کسانوں کا آندولن کرانا ہے ایک رٹی رٹائی بھاشا بولتے ہیں کہ کسانوں کی جمین ادیوگ پتیوں کو دے دی یہ سرکار ادیوگ پتیوں کی ہے تو راکیش ٹکیت جی کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو سرکار ہے دیش کی آجادی کے پہلی بار ایسی سرکار آئی ہے جس نے لگ بگ ایک کروڑ لوگوں کو گریب لوگوں کو فری میں مکان دیئے ہیں راکیش ٹکیت جی آپ کی جانکاری میں ہونا چاہیے آپ بتائیے کہ دوہزار چودے کے پہلے کتنے ایسے لوگ تھے بینہ رشوت بینہ سفارس اور اس میں یہ بھی جوڑ دوں میں آپ کو کہ جو گریب سوان ہے جس میں برہمن بھی ہے جس میں جات بھی ہے جس میں چھتریے بھی ہیں ایسے بہت لوگ ہیں جو لیکن گریب ہیں یا ودوان ہیں ان کا کوئی سہارا نہیں ہے ان کو فری میں موڈی سرکار نے مکان دیا اور وہ سنکھا ایک کروڑ سے اوپر ہے اسی طرح اپنا روجگار چلانے کے لیے موڈی نے خود ایسے یوہ جو اپنا کچھ ٹیکنک جانتے ہیں وہ ہاتھ کے دستکار ہیں ٹیکنولوجی کے جانکار ہیں ان کو بینکوں سے مدرہ لون دیا ہے اگر یہ سرکار ادھیو گوپتیوں کی ہوتی تو اڈانی امبانی تو پہلے سے رئیس ہیں یہ کوئی موڈی کے آنے سے دوہزار چودے کے بعد سے رئیس نہیں ہو گئے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ راکیشٹ کہتا ہوں چاہے کونگریس ہو پھر چاہے یہ کم نشٹ ہوں جو یہ موڈی کو یہ کہہ کر گھیرتے ہیں کہ اڈانی امبانی کو فائدہ پہنچانے والی سرکار ہے میں ان سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوہزار چودے کے پہلے اڈانی امبانی یہ ٹاٹا اور برلا یا مہندرہ یہ کیا کہیں مومفلی بیچا کرتے تھے کہ سب دوہزار چودے کے پہلے تو یہ کہیں مومفلی بیچا کرتے تھے اتنے گریب تھے دوہزار چودے میں موڈی جی آگئے تو ان کو اربوں روپے کا لون دے دیا اور ان کو کہا چلاو بھئی فیکٹری ہماری سرکار تو ادھیوگ پتیوں کی سرکار ہے اس کے بعد یہ بڑے ادھیوگ پتی بن گئے اور آج اڈانی تو اتنے بڑے بن گئے کہ وہ ایشیا میں آگئے نمبر دو نمبر ایک اس کی لڑائی چل رہی ہے امبانی اور اڈانی کی کیا یہ موڈی کی وجہ سے ہوئے ہیں اڈانی امبانی جو ہے کیا ابھی تھوڑے دن پہلے ہی پیدا ہوئے ہیں یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ہے نریٹیو سیٹ کرنا موڈی کو یہ کہہ کر بدنام کرنا کہ یہ ادھیوگ پتیوں کی سرکار ہے جبکہ آنکڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی تو گریبوں کی سرکار ہے موڈی تو کسانوں کی سرکار ہے آج جو کسانوں کو خاد کا کٹا مل رہا ہے روس اور یوکرین کے ید کے دور دنیا کے جتنے دیش ہیں سب میں یوریا کی ڈی اے پی کی کمی ہو گئی اور اس کے کارن مارکیٹ ریٹ ان کا کئی گناہ بڑھا لیکن موڈی سرکار کسانوں کو پانچ گناہ سبسیڈی دے رہی ہے جس کے کارن لگ بھگ وہ تین سو روپے کا ایک خاد کا کٹا مل رہا ہے تین سو سے بھی کم ہے جبکہ مارکیٹ ریٹ اس کا چار ہزار روپیہ ہے تو راکیش ٹک ہے جی جب آپ پتہ کرو کہ یہ کسانوں کی سرکار ہے ہاں آپ یہ کہتے ہو کہ سب کسانوں کے میٹر لگائے جا رہے ہیں میرا بھی گاؤں ہے میرے ڈجلے میں ٹھیک ہے میٹر لگائے جا رہے ہیں آپ پھر سوال اٹھاتے ہو کہ بھائی انہیں کسانوں کو پھر فری بجلی کیسے دی جائے گی تو آپ کی جانکاری میں بتا دوں کہ بھائی جو آپ جیسے رہیز کسان ہیں ان کو فری بجلی نہیں ملنی چاہیے ان کو کیوں ملے گی بھائی جو پہلے ہی کروڑ پتی ہیں جن کے پاس عربو خربو روپے کی پروپرٹی ہے ان کے پاس لمبا چوڑا رستکار ہے فری کس کو ملتی ہے فری کی سبیدہ کون لیتا ہے وہ لیتا ہے جس کو ساہتہ کی جرت ہوتی ہے کوئی گریب ہے جس کے پاس مکان نہیں ہے کوئی گریب ہے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اسے کپڑا چاہیے کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے اسے فری میں راشن چاہیے لیکن جو راشن اتنا اس کے بھنڈار بھرے ہوئے ہیں کہ وہ باجار میں جا کر گئوں بیچ رہا ہے اور وہ کہے صاحب مجھے بھی فری میں راشن چاہیے یہ تو بات نہ حجم ہونے والی ہے کیوں ملے ایسا تو سرکار نے یہ ایرجمنٹ کیا ہے کہ آپ کے سب کے گھروں پہ میٹر لگے گا اور میٹر لگانے کے بعد اس میں ایک کرائیٹیریا تیہ ہوگا کہ جو گریب کسان ہیں ان کو وہ جو بل ہے اس میں معافی نہیں ملے گی یہ آپ کے کسان کے کھاتے میں پیسہ آئے گا کہ جتنا بجلی کا بل آپ کا ہے سرکار کو اس پہ جو سبتیڑی دینی ہے وہ آپ کے کھاتے میں ملے گی جیسے آج کھاد میں سبتیڑی آ رہی ہے تو وہ کٹا سستہ مل رہا ہے لیکن اس پہ کالا بجاری ہوتی ہے اور اس لئے سرکار نے یہ تیہ کیا ہے کہ آدھار کارڈ پین کارڈ بینک کھاتے کی ڈیٹیل یہ کسانوں کی لی جائے گی اور لی جاری ہے ابھی بھی جو سممان ندھی آئی ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کروڑ پتی لوگ ہیں اور انہوں نے بھی ہیرہ فیری کر کے وہ سممان ندھی لے لی تب بینک سے ان کو نوٹس دیا گیا کہ بھئیہ تم نے گڑ بڑی کر کے یہ پیسہ لیا ہے کر پیسہ لوٹاؤ ورنہ جیل ہو جائے گی ایسے بہت سارے لوگوں نے وہ پیسہ واپس دیا ہے ایسے لوگوں کو کیوں ملے تو سرکار نے تیہ کیا کہ بجلی فری نہیں دیں گے کسی کو چاہیے کیونکہ جو بجلی ہے بجلی جو بنتی ہے اس میں کچھ پیسہ خرچ ہوتا ہے بجلی کے جو کرمچاری ہیں ان کی کچھ تنکھا جاتی ہے تو آپ کے گھر تک اگر بجلی بن کر پہنچ رہی ہے تو وہ فری میں نہیں ہے اس کے اوپر ایک کام ہو رہا ہے اس پر کرمچاری نوکری کرتے ہیں لاغت آتی ہے تو فری کس کو دیں جس کے بس کا بل دینا نہیں ہے وہ اتنا گریب ہے تو جن کے پاس ٹیکٹر ٹرولی ہیں بینک میں کروڑوں روپے ہیں بڑیا اس کارپیو گاڑیاں ہیں ان کو کیوں ملے بھائی تو نشت روپ سے نہیں ملے گی اور اس لئے آپ آندولن کھڑا کر کے اپنا فائدہ کرانے کی اگر سوچ رہے ہو وہ ہونے سے رہا کیونکہ یہ جو سرکار ہے موڈی سرکار وہ اڈانی امبانی کی سرکار نہیں ہیں اڈانی امبانی جیسے جو دیس سے پیسہ دیس کا لے کر بھاگے تھے نیرو موڈی جیسے کروڑوں روپے ان کے جب تو گئے ہیں ویجے مالیہ کے کروڑوں روپے جب تو گئے ہیں جو بھگوڑے تھے نا وہ تو یہاں ویدیش سے واپس لانے کی بات چل رہی ہے ان کو ویدیشوں سے جیل میں ڈالا جا رہا ہے پکڑ پکڑ کے یہ تو ہمارے دیش کا قانون اور دیش کے اندر بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو ان کا پکش لیتے ہوئے کوٹ میں کیش ڈال دیتے ہیں ورنہ اب تک نیرو موڈی دیش میں ہوتا اب تک جو ہے ویجے مالیہ جو بھگوڑا ہے وہ دیش کے اندر ہوتا ہے لیکن ان کی کروڑوں روپے کی پروپرٹی جب تو ہی ہے جتنا بینک سے لے کر بھاگے اتنا وصولی اس سے زیادہ ہو چکی تو یہ سرکار اگر کروڑ پتیوں کی سرکار ہوتی تو پہلے کی سرکار کی تہرے یہ جو بھگوڑے ہیں نا پانچ پانچ چار چار ہجار کروڑ روپے لے کے بھاگے تو آدھے آدھے کر لیتے موڈی جی کہ آدھے تیرے آدھے میرے چل بھئی کیس رفا دفا پہلوں کی سرکار میں تو ایسا ہوتا رہا ہے موڈی جی کا راکیش ٹکیت ایک بھی کیس بتائیں کہ کسی ادھیوگ پتی کا کیس رفا دفا کیا ہو ہاں آپ کہتے ہو کسانوں کی جمین لے لی آپ کہہ رہے ہو ائرپورٹ بنا رہے ہیں تو کسانوں کو معاوجہ نہیں دے رہے کہیں تھوڑی بہت کنٹروورسی ہو سکتی ہے کہ ہاں بھائی جمین ایکوائر کی ہے تو کسانوں کو اس کا پیسہ ملنے میں کہیں دکت آئی ہو لیکن میں جیور پہ خود گیا ہوں جیور ائرپورٹ کے آس پاس میرے دوست ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جس دن موڈی جی ادھ گھاٹن کرنے گئے تھے کہتے ہیں صاحب ہمیں تو معاوجہ مل گئے اور جو معاوجہ ملا ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے چار گناہ ریٹ پہ ملا ہے اور اس پیسے سے ہم نے کچھ تو بینک میں ڈال دیے کچھ پیسے سے ہم نے جمین خرید لی تو یعنی اگر کسی کے پاس دس بیگہ جمین تھی اس نے اسی پیسے سے دوسری جگہ چالیس بیگہ جمین خرید لی تو اس کی تو جمین بڑھ گئی وہاں کا کسان خود ہے لیکن مٹھی بر لوگ ایسے ہیں جن کو کبھی سنتشتی ہونی نہیں ہے ان کو راجنیتی کرنی ہے اور راجنیتی کرنی ہے تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کس طرح کی راجنیتی ہوتی ہے جب کانگریس کی سرکار تھی اس سمیں گازے بات جلے میں مرادنگر کسبہ ہے اس مرادنگر کسبے میں یہ تیہ ہوا تھا کیونکہ وہاں گنگ نہر مرادنگر میں پاس ہو کر گجرتی ہے کہ یہ سٹیبل جگہ ہے یہاں پر انٹی پی سی لگا دی جائے آج بھی انٹی پی سی نے وہاں جمین لے رکھی ہے آج وہاں ان کا شٹور ہے خالی انٹی پی سی لگانے کی یوجنا وہاں بنی تھی لیکن راکیش ٹکیٹ جیسے نیتا وہاں کھڑے ہو گئے اور کسانوں کو بھڑکایا حالانکہ اس سمیں سرکیل ریٹ سے کافی کم معافجہ مل رہا تھا آج تو چار گناہ مل رہا ہے اور اس سمیں کسانوں کو بھڑکا دیا کہ بھائی آپ جو ہے یہ تین گناہ معافجہ مانگو اندولن ہو گئے اندولن کھڑا ہو گیا تو کیا ہوا یہ یہاں سے شفٹ ہو گیا اور شفٹ ہو کر کے کہاں پہنچ گیا شفٹ ہو کر پہنچ گیا دادری اب جو دادری دھولانا میں آپ انٹی پی سی دیکھتے ہیں کبھی آپ میں سے کوئی دھولانا دادری جرہ جائیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ چھیتر میں کیسے وکاس ہوتا ہے وہاں گاؤں بیہر پڑا تھا لیکن وہاں وکاس کی بیار بھائی جب وہاں انٹی پی سی گیا لوگوں کو روجگار ملا ہر گھر سے ایک وکتی کو نوکری ملی یہ کمیٹمنٹ تھا ترکار کا اس سمیں بھی سڑکے بنی ریل بنی اور وہاں نوکری لگی آج وہاں گاؤں گاؤں میں ہوسٹل ہیں گاؤں گاؤں میں آج وہاں ایسے ہیں کہ لوگ وہاں نوکری کرنے والے آتے ہیں محنت مجدوری والے ان کو قرائے پہ مکان مل رہا ہے دکان مل رہا ہے ویپار چل رہا ہے تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ایسے ہی لوگ ہیں کل کو جیور سے ایئرپورٹ سمیڑ دو تو بن گیا آپ تو اب یہ اندولن ان کو یاد آ رہا ہے تو یہ چاہتے ہیں دیش کا وکاس رکھ جائے یا جن کے آس پاس وہ ایئرپورٹ بن رہے ہیں جڑا ان کسانوں سے پوچھو کہ جن کی جمینوں کے بھاو آسمان چھو رہے ہیں آج ان کے کھیتوں میں پلوٹ کٹ رہے ہیں جیور ایئرپورٹ کے آس اور اس لیے یہ جو ہے نیریٹیو سیٹ کرنے کا کام چل رہا ہے یہ کسانوں کو کیول بھڑکا کر اور اس آندولن کو آگے رکھ کر مودی سرکار کے ورد کسانوں کو سڑکوں پہ اتارنے کا ایک سڑی انتر ہے جس کا کھلاسہ پچھلے دنوں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ اس سمیں بھی آیا کہ جب وہ اسی طرح یوریا کے نام پر کسانوں سے جھوٹ بول رہے تھے تو کل ملا کر کے نیریٹیو چلانے کی بات ہے لیکن اب جنتہ یہ کہہ رہی ہے کہ سرکار کو ان کے خلاف سکتی برتنی چاہیے اور اب دیش سمجھ رہا دنگے فساد کراتے رہیں بندے ماتر